اسلام علیکم ایوریون دیر فرنڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگئے اچھا دیر فرنڈز ایک ریسنٹ ویلوگ میں میں روم رنٹ ڈسکس کرنا ہم بھول گیا سو کافی سارے کمنٹس مجھے روم رنٹ پر دیکھنے کو مل رہے تھے یہ مال روڈ ہے جی پی او چوک ہے بڑے خوبصورت مناظر ہیں آج کے کلاوڈز بلکل بھی نہیں ہیں ہمارا سکائے بلکل کلیر ہے بلکل بلو گلر میں آپ کو جو ہے وہ سکائے کلر میں ہمارا سکائے آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے سو ڈیر فرنڈز مری سے کراوڈ جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے انڈ ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ شام کے مناظر ہیں کوئی اتنا خاصا کراوڈ آپ کو جو پی او چوک میں نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ گاڑیوں کو اتنا ٹرافک ہوتا تھا کہ چلنا مشکل ہوتا تھا لیکن اب سیزن آؤٹ ہو چکا ہے تری منٹس کے لیے مری میں آپ کو بلکل بھی جو ہے وہ کراوڈ نہیں دیکھنے کو مل لے گا ویکنڈ پہ جس تھوڑا سا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لیکن ویکنڈ آئے گا تو دیکھیں گے تو اسی سلسلے میں آج پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے ہوتل یہاں مری پہ ریویو کیے ہوئے ہیں لیکن آج مجھے کس نے ایک اور ہوتل کے بارے میں بھی بتایا اصل میں ہماری یوٹیوب فیملی میں سے نہ کوئی گیسٹ آنا چاہ رہے تھے تو میں ان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہ رہا تھا تو اس سلسلے میں میں نے یہاں کی ہوتل انتظامیہ میں سے کچھ اچھے لوگ ہیں میرے جاننے والے ان سے بات کی انہوں نے ایک ہوتل بتایا اور ایک ساتھ میں اور بھی بتا رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم اس میں کیا فیسلیٹیز ہیں اگر تو اس میں اچھی فیسلیٹیز ہوئی اچھا سٹاف ہوا تو انشاءاللہ اور انلی فور یو کے پلیٹ فارم میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گا ویسے میرا کام تو یہ نہیں ہے میرا کام تو جسٹ پاکستان کے اندر ٹوریزم کو پروموٹ کرنا ہے کوئی میں نے پراپٹی آفیس تو میری بھی نہیں کھولا ہوا یا کوئی ایسا سلطہ تو نہیں ہے لیکن چلیں میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری یوٹیوب فیملی میں سے اگر کوئی آتا ہے تو اس کو اچھا ہوتل دیکھنے کو ملے جس کا سٹاف بھی اچھا ہو جو ہر لحاظ سے ایچ اور ایوریج ٹھنگ جس میں اچھی ہو تو ایسا ایک ہوتل آج ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ریویو کرنے جا رہے ہیں تو یہ خوبصورت قسم کی مناظر ہیں دیکھیں ڈیئر فینڈ کوئی اتنا خاصا کراؤڈ نہیں ہے ایک آدھی گاڑی دو گاڑی ہیں اس طرح جو ہے وہ مار روڈ کے لیے گاڑییں انٹر ہو رہی ہیں لیکن یہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ جیم نہیں ہے کیونکہ کراؤڈ نہیں ہے تو چلتے ہیں ہم کوئی ہوتل دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لزانہ تو دوپیر کو آپ کے ساتھ ویلوگ شیئر ہو رہا ہوتا ہے ابھی دیکھیں شام ہے تو ہمیں بریکس کا یوز کرنا پڑ رہا ہے مار روڈ سے جاتے ہوئے ویسے تو دوپیر میں بریکس کا یوز نہیں کرنا پڑتا کیونکہ روڈ ہالی ہوتا ہے مار روڈ ہالی ہوتا ہے بندہ ایزی لی جو ہے وہ جا سکتا ہے تو بھی دیکھیں یہاں پہ آپ کو کچھ ٹورسٹ دیکھ رہے ہوں گے بھائی رسطہ دے دو یہ دیکھیں ڈیئر فرینڈز یہ وہی جگہ ہیں جہاں پہ ہمیں اتنا کراؤڈ دیکھنے کو ملتا تھا یہ چلنا مشکل ہوتا تھا لیکن آج آپ فرینڈ دیکھیں فرینڈ میں ایچ اینڈ ایوریٹنگ آپ کو کلیر دیکھ رہی ہوگی کیونکہ اتنا زیادہ کراؤڈ نہیں ہے اور اگر ہم دوپیر میں آ رہے ہوتے تو اتنا بھی ہمیں کراؤڈ نہ دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے لیکن ابھی آپ کو یہاں پہ ٹورسٹ دیکھنے کو مل رہے ہوں گے دیکھیں یہاں پہ آپ کو ٹورسٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں بھائی مجھے روم آویل کروانے کے کوشش کروا رہے ہیں یہ گائیڈر بھائی ہے نا یہاں پہ یہ مجھے گائیڈ کر رہے ہیں کہ رومز بھی ہیں اگر آپ کو چاہیے تو اچھا یار یہ ایک بیسٹ ہوادار ماحول والا بیسٹ لوکیشن والا ہوتل تھا ہوتل ماؤنٹین ویو یہ میں نے اس سے پہلے آپ کے ساتھ ریویو کیا ویصل میں ہمارے کوئی گیسٹ آ رہے تھے نا تو ان کے لیے ہم ہوتل دیکھنا چاہا رہے تھے تو اس میں یہ ہے وہ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ فیملی والے لوگ نہیں ہیں وہ فرینڈز ہیں تو یہ ہوتل جو ہے وہ فیملی والے لوگوں کے لیے ہی ہے جسٹ فیملی والے لوگ ہی اس ہوتل کے اندر رہ سکتے ہیں یہ رومز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے ہمیں پھر کوئی نیو اپشن دیکھنا پڑے گا آج ہم ایک نیو ہوتل ریویو کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں فیملی والے بندہ جیسٹ آلا ہویا بکیا اور کوئی بھی اس میں آلا ہو نہیں ہے اس کا کمپلیٹ ویلوگ میں اینڈ سکرین پہ پروائیڈ کر دوں گا جس میں ایک دن میں ہم نے ریویو کیا تھا اور رات میں یہاں کے کیسے مناظر ہوتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے میں اینڈ سکرین پہ دونوں پروائیڈ کر دوں گا ابھی ہم جا رہے ہیں ایک نیو ہوتل ریویو کرنے کیونکہ اس میں ہمارے گیسٹ نہیں روک سکتے کیونکہ یہ ایک فیملی والا ہوتل ہے یہ ماؤنٹین ہوتل جو ہے نا ماؤنٹین ویو ہوتل سوری اس کا کمپلیٹ ویلوگ آپ نے دیکھا ہوگا اس کی لوکیشن وغیرہ تو ابھی ہم جو نیو ہوتل دیکھنے والے نا اسی ماؤنٹین ویو کے ساتھ ہی ہے یہ دیکھیں یہ روڑ جو ہے آپ پورا وہ ویلوگ دیکھیں گے کس لوکیشن پہ یہ ماؤنٹین ویو ہوتل ہے دیکھیں آج کل ہوتل سب فری ہی پڑے ہیں اس لئے ہم بھی چل کے ایزیلی جو ہے وہ ریویو کر پا رہے ہیں یہاں پہ ایک کیپیٹل ہوتل ہے وہ ہم اپنے گیسٹ کے لئے دیکھ رہے ہیں یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے مین انٹرنس اچھا یار ماؤنٹین ویو میں تو ہمارے گیسٹ کے لئے روم اویلیبل نہیں تھا کیونکہ جیسا کہ پہرے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ فیملی والی لوگ نہیں تھے جیسٹ فرینڈز تھے تو وہ ایک ایسا ہوتل ہے جو جیسٹ فیملی والی لوگوں کے لئے جو ہے وہ ہم لوگ اویل کروا سکتے ہیں تو یہ ویو دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایک نیو لیدہ اوپشن جو ہے وہ پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے یہ شام کا ٹائم ہے مغرب میں فیو منٹس ریمیننگ ہیں تو آپ دیکھیں سب سے پہلے تمہیں اس ہوتل کا ویو آپ کو بتانا چاہوں گا نیم بتایا بتایا ای چنگ سٹارٹ میں ہے کہ نہیں کیاپٹل ہوتل نام کا نام کیوں مجد صاحب ہوتل کا نام کیا ہے کیپٹل کیپٹل ہوتل تو یہ اس میں ویو ہے یار سب سے پہلے مین چیز ویو یہ ہے وہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بکہ میں روم ابھی دیکھ کے آیا ہوں روم کے ریلیٹڈ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر ہم مری میں ایک سی ہوتل میں ویزٹ کرتے ہیں تو پہلے ہمیں سمیل دیکھنے کو ملی ہوتی ہے لیکن یہ ایسا روم ہے اس میں ہمیں سمیل نام کی کوئی چیز نہیں بلکہ خوشبو نام کی چیز جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہوگی بکہ میں ابھی یونیورسٹی سے آیا ہوں بیگ یہ سامنے ہی پڑا ہے بہت مشکل سے فری ہوں بھائی آپ توہ سائی پہ ہوں گا تینکیو یہ دیکھیں یہ ایک روم ہے اندر سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کا ویو ہے یہ درخت سامنے کتنا خوبصورت ہے سنو فال میں خوبصورت لگے گا یہاں سے کھڑے ہو کے مزہ آئے گا اور یہ نیچے دیکھیں ٹاپ فلور پہ ہم یہ رومز ریویو کرنے جا رہے ہیں ویو کے بارے میں بتائیے گا ویو کیسا لگا آپ کو میں رومز بتاتا ہوں روم اتنے مزے کے ہیں کہ دیکھ کے مزہ آیا سب سے پہلا تو یہ ہے یہ اس کا مین انٹرنس یہ اس کا مین انٹرنس ہے دیکھا روم یقین کریں سمیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے خوشبو آ رہی ہے روم سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں لیڈی وغیرہ وائف ہے وغیرہ ایچ اور ایوریٹنگ آویلیبل ہے فین فین کی تو ضرورت ہی نہیں ہے مجھے بھی آج کوٹ لگا ہوئے دیکھا روم آپ نے یہ بیٹ دیکھیں بڑا زبردست یہ روم ہے مجھے تو مری میں رہنے کا جی چاہ رہا ہے یہ جو ہے بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھیں بشی روم دیکھا ہوں کوئی سمیل نہیں ہے ماشدہ بہت اچھے سی چیز روم میں میریچ کیا ہے یہ ایک روم ہو گیا دوسرا روم دیکھیں دوسرا روم دیکھیں